جس شخص نے خاموشی کو غنیمت نہ جانا وہ جب بولے گا تو بےہودہ باتیں کرے گا انسان کو ایک زبان دو کان اور دو آنکھیں اس لیے دی گئی ہیں کہ وہ کلام کرنے کے مقابلے میں زیادہ سنیں اور زیادہ دیکھیں جاہل کی زبان اس کی موت کی کنجی ہے اگر کوئی غمزدہ کسی امت میں روئے تو اللہ تعالیٰ اس کے رونے کی وجہ سے اس امت پر رحم فرماتا ہے جو شخص اپنے آپ کو نہ گھٹائے گا وہ اوروں کے نزدیک بلند نہ ہو سکے گا توقل کا پہلا مرتبہ یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے اس طرح ہو جس طرح غسل دینے والے کے سامنے مردہ کہ جس طرح چاہتا ہے اسے پلٹتا ہے نہ وہ حرکت کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی تدبیر توقل بغیر سکون کے بہچینی اور بغیر بہچینی کے سکون کا نام ہے احسان کرنے والے کو نگاہ میں رکھنا شکر ہے نہ کہ احسان کو نگاہوں میں رکھنا کم سے کم یقین بھی جب دل میں داخل ہو جائے تو دل کو نور سے بھر دیتا ہے اور دل سے ہر قسم کے شک دور کر دیتا ہے جس کی وجہ سے دل شکر اور اللہ کے خوف سے بھر جاتا ہے دنیا میں وہ سب سے کمزور ہیں جو اپنی خواہش پر قابو نہ رکھتا ہو اور سب سے قوی وہ ہیں جو ضبط کی قوت رکھتا ہو سچے شخص کی علامت یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ ملا جلا رہے اور دل میں اکیلا ہو صرف خدا اس کے ساتھ ہو گناہ کے بعد گناہ کرنا پہلے گناہ کی سزا ہے اور نیکی کے بعد نیکی پہلی نیکی کا ثواب جب دل میں خوف آ جاتا ہے تو پھر زبان سے وہی بات نکلتی ہے جو ضروری ہوتی ہے حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں انسان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ وہ اپنے دل اور زبان کو قابو میں رکھے اللہ کا ہر فیصلہ عقل و عدل پر مبنی ہوتا ہے اس لیے حرف شکایت کبھی لب پر نہ لاؤ تم پردے میں وہ کام نہ کرو جو لوگوں کے سامنے نہیں کر سکتے اپنے آپ کو بہتر سمجھ لینا جہالت ہے ہر آدمی کو اپنے سے بہتر سمجھنا چاہیے سبر کی تلخی علم کی مٹھاس اور عمل کی سختی وہ دوا ہے جس سے دل کی ہر بیماری کا علاج ہو سکتا ہے پدخلاقی انسان کے اندر موجود نجاست کی دلیل ہے حضرت معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں نیکوں کی صحبت نیک کام سے بہتر ہے اور پرے لوگوں کی صحبت پرے کام سے بتر ہے گناہ اتنا نقصان نہیں پہنچاتا جتنا مسلمان بھائی کو زلیل و خار کرنا قبرستان میں کھانا پینا اور ہسنا نہیں چاہیے کیونکہ یہ مقام عبرت کا ہے اور جو ایسا کرتے ہیں وہ سنگ دل اور منافق ہوتے ہیں بدبختی کی علامت یہ ہے کہ گناہ کر کے خبولیت کا امیدوار رہے اور گناہ کو ہیچ سمجھے خود پرستی اور نفس پرستی ہی دراصل بد پرستی ہیں اس کو ترک کرنے کے بعد خدا پرستی کی منزل شروع ہوتی ہیں سب وقتوں میں امدہ وقت وہ ہیں جو وسوسوں اور خیالوں سے پاک ہو خدا کا دوست وہ ہے جس میں یہ تین وصفوں دریا جیسی سخاوت آفتاب کی طرح شفقت اور زمین کی معنی توازو جس کو خدا دوست رکھتا ہے اس پر مسئیبتیں نازل ہوتی ہیں سچا دوست وہ ہے جو دوست کی طرف سے آئی ہوئی مسئیبت کو رازی خوشین قبول کر لیں اور چوچرانا کریں حضرت خواجہ نظام الدین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کسی نے تیری تکلیف کیلئے کاٹے بکھے رہے ہیں تو تو انہیں راستے سے ہٹا دے اگر تو بھی اس کے جواب میں راہ میں کاٹے ہی رکھے گا تو پھر سائے دنیا میں کاٹے ہی کاٹے ہو جائیں گے برا کہنا برا ہے مگر برا چاہنا اس سے بھی زیادہ برا ہے حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ تھوڑا سا عامل جس کو تو ہمیشہ کریں اس زیادہ عامل سے اچھا ہے جس سے تو اکتا کر اسے چھوڑ دیں جب مومن پر اللہ کی حیبت جم جاتی ہے تو اس کی عبادت اور اطاعت ہمیشہ کیلئے ہو جاتی ہے اگر نمازِ باجمعات کا حکم نہ ہوتا تو میں مرنے سے پہلے اپنے دروازے سے کبھی باہر نہ نکلتا کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ دل کو تکلیف دینا ہے خواہ مومن کا ہو یا کافر کا اسلام غریبوں کے لیے ظاہر ہوا اور انقریب غریبوں میں ہی رہ جائے گا دنیا دار اور دولت من بری مصیبت میں گرفتار ہیں کہ دنیا کی عارضی مسررت کو دیکھتے ہیں اور ہمیشہ رہنے والی مسررت ان سے پوشیدہ ہیں گناہ کے بعد ندامت بھی توبہ کی ایک شاخ ہے خدا کے دشمنوں سے محبت رکھنا خدا کے ساتھ دشمنی ہے یہ بات بڑی عجیب ہے کہ اپنے نیک عامال اپنی نظر میں پسندیدہ دکھائی دیں دل آنکھ کا تابع ہے آنکھ کے بگڑنے کے بعد دل کی حفاظت مشکل ہے اور دل کے بگڑ جانے کے بعد شرمگاہ کی حفاظت اس سے بھی زیادہ مشکل ہے دولت مند ہر پیغمبر کو جھٹلاتے رہے اور مسکین غریب ہی ان کی تصدیق کرتے رہے ہیں جس شخص میں محبت غالب ہوگی اس میں درد اور غم زیادہ ہوگا دولت مندی سے زیادہ کوئی چیز ایمان میں خلل انداز نہیں ہے اللہ والے کو تجارت اور خرید و فروخت بھی اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی دنیا میں آرام کا چاہنے والا بے وقوف اور عقل سے دور ہیں تکبر کرنے والوں کے ساتھ تکبر کرنا صدقہ ہے مولانا رومی فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کسی کی رسوائی چاہتا ہے تو اس کو پاک لوگوں پر لانتان کرنے کی طرف مائل کر دیتا ہے پردوباری کی تلوار لوہے کی تلوار سے زیادہ اثر رکھتی ہے بلکہ فتح حاصل کرنے میں پردوباری سیکڑو لشکر سے زیادہ مؤثر ہے ابن جوزی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں نیکی اس کے نصیب میں آئی جس نے اپنی خواہشات کو چھوڑا اور محروم وہی ہیں جس نے دنیا کے مقابلے میں آخرت سے مو موڑا اصل کا مال علم اور عمل دونوں کو جمع کرنے میں ہیں برا نہ ہو نہ بھی ایک نیکی ہے اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرو اس طرح تمہارے افعال میں ان کے افعال کا رنگ پیدا ہو جائے گا کمینوں کے مقابلے میں خاموشی سے مدد طلب کرو کھانے سے بھوکا اور حکمت سے سیر ہو جا ہر سانس ایک خزانہ ہے ایسا نہ ہو کہ تمہاری کوئی سانس بیکار جائے اور قیامت کے دن اپنے خزانے کو خالی دیکھ کر تمہیں شرمندی کی اٹھانی پڑے شیخ سعادی فرماتے ہیں اگر کسی چوپائے پر چند کتابے لدی ہوئی ہو تو اس سے وہ نہ تو محقق ہو جاتا ہے اور نہ ہی اقل مند نادان کے لیے خاموشی سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں اگر وہ یہ بات جان لیتا تو نادان نہ رہتا جو شخص اپنے سے بڑے عالم سے اس لیے بحث کرے کہ لوگ اس کو عالم سمجھیں تو وہ سمجھ لے کہ وہ جاہل ہیں مشک وہ ہیں جو اپنی خوشبو سے اپنا پتہ خود دے نہ کہ عدتار بتائے کہ یہ مشک ہے جس نے علم حاصل کیا اور عمل نہ کیا وہ اس آدمی کی طرح ہیں جس نے حل چلایا اور بیج نہ بکھیرا جو نصیحت نہیں سنتا اس کا ارادہ ملامت سننے کا ہے جو اقل مند جاہلوں سے لڑے وہ عزت کی امید نہ رکھی بے نماز کو قرض نہ دو خواہ فاکے سے اس کا موں کھلا ہوا ہو اس لیے کہ جو خدا کا قرض ادا نہیں کرتا اسے تیرے قرض کی فکر بھی نہ ہوگی جو برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھے اگرچہ ان کی عادات اختیار نہ کرے برا ہی کہلائے گا جیسا کہ کوئی شخص شراب کی بھٹی پر جا کر نماز پڑے تو وہ شراب فار ہی کہلائے گا بادشاہوں کو وہی شخص نصیحت کر سکتا ہے جس کو نہ سر کا خوف ہو نظر کی تمنہ حق پہچاننے والا گتہ نہ شکر آدمی سے بہتر ہے دو باتیں عقل کے خلاف ہیں بولنے کے وقت چپ رہنا اور چپ رہنے کے وقت بولنا موٹی اگر کیچڑ میں بھی گھر جائے تو بھی قیمتی ہے اور مٹی اگر آسمان پر چڑ جائے تو بھی بے قیمت ہے مال کی زکاة نکالتے رہو اس لیے کہ جب باغبان انگور کی بیکار شاخ تراش دیتا ہے تو اس پر زیادہ انگور آتا ہے کمزور پر زور کرنا شرافت نہیں ہے کیونکہ جو پرندہ چیوٹی سے دانہ چھینے وہ کمینہ ہوتا ہے اے فلا زندگی کو غنیمت جان اس آواز سے پہلے کہ فلا نہیں رہا نیکی کر لے جو شخص طاقت کے دنوں میں نیکی نہیں کرتا وہ کمزوری کے دنوں میں سختی اٹھاتا ہے تمہارے ہر کام پر واہ واہ کے ڈوکرے برسانے والے تمہارے خیرخواہ نہیں ہیں بلکہ تمہارے حقیقی خیرخواہ وہ ہیں جو تمہیں غلط روی پر ٹوکتے ہیں جب تو کسی نا اہل کو صاحب اختیار دیکھے تو اقل مندی کا تقاضی یہی ہے کہ صبر کر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں گناہ کرتے ہوئے تمہیں اپنے دائے بائیں کے فرشتوں سے شرم نہ آئیں تو تم نے جو گناہ کیا ہے یہ اس سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ کیا کریں گے اور پھر بھی تم ہستے ہو تمہارا یہ ہسنا گناہ سے بھی بڑا ہے اور جب تمہیں گناہ کرنے میں کامیابی حاصل ہو جاتی ہے اور تم اس گناہ پر خوش ہوتے ہو تو تمہاری یہ خوشی اس گناہ سے بھی بڑی ہے اور جب تم گناہ نہ کر سکو اور اس پر تم غمگین ہو جاؤ تو تمہارا یہ غمگین ہونا اس گناہ کے کر لینے سے زیادہ بڑا ہے گناہ کرتے ہوئے ہوا کے چلنے سے تمہارے دروازے کا پردہ ہل جائے اس سے تم ڈرتے ہو اور اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے اس سے تمہارا دل پریشان نہیں ہوتا تو یہ کیفیت اس گناہ کے کر لینے سے زیادہ بڑا گناہ ہے اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے بارے میں جان لیتے ہیں کہ وہ سچی نیت اور اللہ سے عجر کے حصول کے لیے عمل کر رہا ہے تو اس عمل کے راستے میں آنے والی رکاوٹوں کو اللہ تعالیٰ دور فرما دیتے ہیں انسان کو قیامت کے دن جتنا غصہ اپنی زبان پر آئے گا اتنا اور کسی چیز پر نہیں آئے گا یہ بھی توازوں میں شامل ہے کہ تو اپنے بھائی کا جھوٹا کھائے اور پیے حضرت ابو موسیٰ عشاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اے لوگو رویا کرو اگر رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکل ہی بنا لیا کرو کیونکہ جہنم والے اتنا روئیں گے کہ ان کے آسو ختم ہو جائیں گے پھر وہ خون کے اتنے آسو روئیں گے کہ اگر ان آسووں میں کشتیاں چھلائی جائیں تو وہ بھی چل پڑیں جو قرآن کے تابع ہوگا اسے قرآن جنت کے باغوں میں لے جائے گا اور جو قرآن کو اپنے تابع کرے گا تو قرآن اس کو گرا کر آگ میں بھیگ دے گا ہم گناہوں کی بدولت اپنی جانوں پر آگ جلا لیتے ہیں پھر جب ہم فرض نماز پڑھ لیتے ہیں تو وہ نماز پہلے کے تمام گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتی ہیں پھر ہم اپنی جانوں پر آگ جلا لیتے ہیں پھر ہم جب نماز پڑھ لیتے ہیں تو وہ نماز پہلے کے تمام گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتی ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بندے کو جب بھی دنیا کی کوئی چیز ملتی ہے تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا درجہ کم ہو جاتا ہے اگرچہ وہ اللہ کے یہاں عزت اور شرف والا ہو بندہ اس وقت تک ایمان کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ آخرت پر دنیا کو ترجیح دہنے کی وجہ سے لوگوں کو کم عقل نہ سمجھے اللہ کے لیے محبت کرو اور اللہ کے لیے بونز رکھو اور اللہ کے لیے دوستی کرو اور اللہ کے لیے دشمنی کرو کیونکہ اللہ کی دوستی اور قرب صرف انہی صفات سے حاصل ہو سکتا ہے جب تک آدمی ایسا نہیں بن جائے گا وہ چاہے کتنی نمازیں پڑھ لیں اور چاہے کتنے روزے رکھ لیں ایمان کا مزہ نہیں چک سکتا بندے کو سب سے زیادہ جس عضو کو پاک کرنے کی ضرورت ہے وہ اس کی زبان ہے جو بھی مسلمان کسی اونچی زمین میں جا کر یا پتھروں سے بنی ہوئی مسجد میں جا کر نماز پڑھتا ہے تو زمین یہ کہتی ہے کہ اس مسلمان نے اللہ تعالی کی زمین پر اللہ کے لیے نماز پڑھی اے بندے جس دن تو اللہ سے ملاقات کرے گا اس دن میں تیرے حق میں گواہی دوں گی آدمی علم کے عالی مرتبے پر اس وقت ہوگا جب اپنے سے اوپر والے سے حسد نہ کرے اور اپنے سے نیچے والے کو حقیر نہ سمجھے اور علم کے بدلے میں کوئی قیمت نہ چاہے حضرت ابو الدردہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں انسان کا دل دنیا کی محبت میں جوان رہتا ہے اگرچہ بڑاپے کی وجہ سے اس کی پسلی کی دونوں ہٹیاں آپس میں مل جائیں لیکن جن کے دلوں کو اللہ نے تقویے کیلئے آزما لیا ہے ان کے دل دنیا کی محبت میں جوان نہیں رہتے اور ایسے کامل متقی لوگ بہت کم ہوتے ہیں جو موت کو کسرس سے یاد کرے گا اس کا اترانہ اور حسد دونوں ختم ہو جائیں گے تین کام ایسے ہیں جن کو کرنے سے ابن آدم کے سارے کام قابو میں آ جائیں گے تم اپنی مسئیبت کا کسی سے شکوانہ کرو اور اپنی بیماری کو کسی کو مت بتاؤ اور اپنی زبان سے اپنی خوبیاں بیان نہ کرو اور اپنے آپ کو مقدس اور پاکیزہ نہ سمجھو زندگی بھر خیر تلاش کرتے رہو اور اللہ کی رحمت کے جھوکوں کے سامنے خود کو لاتے رہو کیونکہ اللہ کی رحمت کے جھوکے چلتے رہتے ہیں جنہیں اللہ اپنے جن بندوں پر چاہتے ہیں بھیج دیتے ہیں اپنے رب کی ملاقات کے شوق کی وجہ سے مجھے موت سے محبت ہے اور اپنے رب کے سامنے آجزی ظاہر کرنے کی وجہ سے مجھے فقر سے محبت ہے اور گناہوں کے لئے کفارہ ہونے کی وجہ سے مجھے بیماری سے محبت ہے بندہ جب اللہ کے حکم پر عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں اور جب اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں تو اس کی محبت اپنی مخلوق میں ڈال دیتے ہیں جب بندہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والا عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں اور جب اللہ تعالیٰ اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں تو اس کی نفرت اپنی مخلوق میں ڈال دیتے ہیں آدمی کے دینی سمجھ رکھنے کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اس کا چلنا اور آنا جانا علم والوں کے پاس ہو تمہیں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے ساتھی سے یہ کہے آؤ مرنے سے پہلے ہم روزہ رکھ لیں اور تمہیں سب سے برا وہ ہے جو اپنے ساتھی سے یہ کہے آؤ مرنے سے پہلے ہم کھا پی لیں اور کھیل تماشا کر لیں بندہ تنہائی میں اللہ کی نفرمانی کرتا ہے اس وجہ سے اللہ تعالی اس کی نفرت مومنوں کے دل میں ڈال دیتے ہیں اور اسے پتہ بھی نہیں چلتا جیسے تم لوگ بات کرنا سیکھتے ہو ایسے ہی خاموش رہنا بھی سیکھو کیونکہ خاموش رہنا بہت بڑی بردوباری ہے اور تمہیں بولنے سے زیادہ سننے کا شوق ہونا چاہیے اور کبھی لایانی کا بول نہ بولا کرو ہسی کے بات کے وغیر خام خام مت ہسو اور بلا ضرورت کسی جگہ مت جاؤ انسان اس وقت تک متقی نہیں بن سکتا جب تک علم حاصل نہ کرے اور علم کے ذریعے سے حسن و جمال تب حاصل ہو سکتا ہے جب اس پر عمل کریں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ مال تو اسے بھی دے دیتے ہیں جس سے محبت ہو اور اسے بھی دے دیتے ہیں جس سے محبت نہ ہو لیکن ایمان صرف اسے ہی دیتے ہیں جس سے اسے محبت ہو اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر رحمت بھیشتے ہیں جو صفوں میں نماز کی پہلی صف کی طرح بڑھتے ہیں اور اس کے فرشتے ان کے لیے دعائیں رحمت کرتے ہیں جب تم دیکھو کہ تمہارے بھائی سے کوئی گناہ صادر ہو گیا ہے تو اس کے خلاف شیطان کے مددگار نہ بن جاؤ کہ اے بد دعائیں کرنے لگ جاؤ کہ اے اللہ اسے رسوا فرما اے اللہ اس پر لعنت بھیج بلکہ اللہ سے اس کے لیے اور اپنے لیے آفیت مانگو ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس وقت تک کسی آدمی کے بارے میں کوئی بات نہیں کہتے جب تک ہمیں یہ معلوم نہ ہو جاتا کہ اس کی موت کس حالت پر ہوئی ہے اگر اس کا خاتمہ بالخیر ہوتا تو ہم یقین کر لیتے کہ اسے بڑی خیر حاصل ہوئی ہے اور اگر اس کا خاتمہ برا ہوتا تو ہم اس کے بارے میں ڈڑتے رہتے بہترین مجلس وہ ہیں جس میں حکمت کی باتیں بیان کی جائیں متقی لوگ سردار ہیں اور فقی لوگ امت کے رہنما ہیں اور ان کے ساتھ بیٹھنے سے ایمان اور علم میں اضافہ ہوتا ہے جیسے اوٹوں کے بیٹھنے کی جگہ میں اوٹ ہوتے ہیں ایسے سلاتین کے دروازوں پر فتنے ہوتے ہیں جو دنیا کو چاہے گا وہ آخرت کا نقصان کرے گا اور جو آخرت کو چاہے گا وہ دنیا کا نقصان کرے گا لہٰذا ہمیشہ باقی رہنے والی آخرت کی وجہ سے فانی دنیا کا نقصان کر لو انسان جیسا بوئے گا ویسا اسے ملے گا اور ہر انسان کو اس کے مقدر کا ضرور مل کر رہے گا لہٰذا سست آدمی کے مقدر میں جو لکھا ہوا ہے وہ اسے مل کر رہے گا اور کوئی تیز آدمی اس سے آگے بڑھ کر اس کے مقدر کا نہیں لے سکتا اور خوب زیادہ کوشش کرنے والا انسان وہ چیز حاصل نہیں کر سکتا جو اس کی مقدر میں نہیں ہے جو بڑا بننے کے لیے خود کو اونچا کرے گا اللہ اسے نیچا کرے گا اور جو آجزی کی وجہ سے خود کو نیچا کرے گا اللہ تعالی اسے بلند کرے گا مجھے اس آدمی پر بہت غصہ آتا ہے جو مجھے فارغ نظر آتا ہے نہ آخرت کے کسی عمل میں لگا ہوا ہے اور نہ دنیا کے کسی کام میں دنیا ایسا گھر ہے جو انسان کو ہر وقت نئے گناہ پیش کرتا ہے یہ عجیب معاملہ ہے کہ آدمی جس کسی سے ڈڑتا ہے تو اسے دور بھاگتا ہے مگر جب اللہ سے ڈڑتا ہے تو پھر اسی کی طرف لپکتا ہے خوشنصیبی کی نشانی یہ ہے کہ بندے پر عبادت کرنی آسان اور سہل ہو جائے اور لوگوں پر شفقت بڑھ جائے نیک لوگوں کو دوست رکھے اور اللہ کی راہ میں خوشی سے خرچ کریں اور اچھے اخلاق زیادہ ہوں اور لوگوں کے کام آئے اگر تو چاہتا ہے کہ تیری ہر دعا قبول ہو تو حلال لکمے کے سوا پیٹ میں کچھ نہ ڈال جوان مردی یہی ہے کہ لوگوں سے انصاف کرو مگر ان سے انصاف کا مطالبہ نہ کرو دیر تک بےہودہ باتوں کو سنتے رہنا دل سے عبادت کی حلاوت کو زائل کر دیتا ہے جہاں تک ہو سکے دنیاوی چیز کی خاطر غصے میں نہ آؤ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر ساری عمر میں مجھ سے ایک کلمہ خیر بھی سچ کے لیے نکل جائے تو پھر کوئی خوف نہیں گمنامی کو پسند کرو اور شہرت سے دور رہو مگر یہ ظاہر نہ کرو کہ تم گمنامی کو پسند کرتے ہو اس لیے کہ اس سے بھی نفس میں غرور پیدا ہوتا ہے جو اچھے کو اچھا نہ جانے وہ برے کو بھی برا نہیں سمجھتا اللہ تعالی جسے مقبول کرتا ہے اس پر ظالم مسلط کر دیتا ہے جو اس کو غم دیتا ہے اگر بندہ اپنی ہر ایک غلطی پر ایک کنکر گھر میں ڈال دیا کرے تو اس کا گھر تھوڑے ہی دنوں میں بھڑ جائے گا جو شخص جاہو منصب اور مال و دولت کی حاصل کرنے کے لیے غلط راستے استعمال کرتا ہے گویا وہ آگ کے گرد چکر لگا رہا ہے نفس کی آرزوں سے نجات کا نام راحت ہے نجات خاموشی تنہائی اور کم کھانے میں ہے اپنی نیکیوں کے لیے پوشیدہ جگہ بناو جیسے کہ برائیوں کے لیے بناتے ہو دشمن کو نیک مشورے سے شکست دو اور دوست کو خلوص کی توازوں سے اپنا گرویدہ بناو اپنے ظاہر کو لوگوں کی طرف اور اپنے باطن کو خدا کی طرف متوجہ رکھو جس دل میں غم نہ ہو وہ بگڑ جائے گا جیسا کہ گھر اگر اس میں رہائش نہ ہو تو بگڑ جاتا ہے ظالموں اور فاسقوں کے ظلم اور فسق کی وجہ سے ان کو دوست نہ رکھنا ایمان کی نشانی ہے کھلم کھلا گناہ پوشیدہ گناہ کی نسبت زیادہ سخت ہے اور گناہ کا اظہار دوسرا گناہ ہے جن سے قیامت کے دن کوئی فائدہ نہ ہو اس کی صحبت سے کیا فائدہ؟ حضرت فزین بن عیاز رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو اپنے عمل میں ریا کرتے تھے مگر اب ایسے لوگ ہیں جو ان عمال پر ریا کرتے ہیں جو وہ کرتے بھی نہیں جس نے فاجر اور بدکار آدمی پر احسان کیا اس نے فسق و فجور کی مدد کی بہت سے لوگ غسل کے بعد پاک ہو جاتے ہیں لیکن بہت سے ناپاک لوگ حج اور زیارت کے بعد بھی ناپاک لوٹتے ہیں یہ خواہش رکھنا کہ لوگ مجھے بہتر سمجھیں محض دنیا کی محبت ہے اقل مند وہ نہیں جو خیر اور شر کو پہچانے بلکہ اقل مند وہ ہیں جو خیر پر عمل کرے اور شر سے بچے جو شخص تم سے ناراض ہو جانے پر تمہارا راز ظاہر کر دے وہ کمینہ ہیں جس سے لوگ محفوظ رہیں وہ لوگوں سے محفوظ رہتا ہے جھوٹا وہ شخص ہے جو عورتوں کو اپنے پاس بٹھائے اور یہ کہے کہ مجھے ان سے رغبت نہیں امام شافی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے جس شخص سے بھی بحث مباحثہ کیا میری یہی آرز رہی کہ اللہ تعالی میری بجائے اس کی زبان سے حق کو واضح کریں برا نہ ہونا بھی نیکی ہے اس کا کیا حال ہوگا جس کی عمر گھٹ رہی ہے اور گناہ بڑھ رہے ہو جو شخص اپنے رزق میں تاخیر پائے اسے چاہیے کہ مغفرت میں زیادتی کرے جس نے اپنے قول اور فعل میں خواہشاتِ نفسانی کو حاکم بنایا وہ بیداد کی بات کرے گا ہر وہ بات جس کے متعلق تم سے سوال کیا جائے اسے علم کے جنگل میں تلاش کرو اور وہاں نہ ملے تو حکمت کے میدان میں ڈھونڈو اگر وہاں بھی نہ ملے تو توحید کی ترازوں میں تولو اور اگر ان تینوں مقامات پر نہ ملے تو اسے شیطان کے موں پر مار دو عبادت کرنے کے بعد اس کے بدلے کا انتظار کرنا اللہ کے فضل کو بھول جانے کی علامت ہے غور و فکر اقل کا مغز ہے جس کے پاس سکھ کچھ ہیں وہ اسے چھپاتا ہے اور جس کے پاس کچھ نہیں وہ شور مچاتا ہے راز کا چھپانا نیک لوگوں کا کام ہے معاف کرنے میں غلطی کرنا سزا دینے میں غلطی کرنے سے بہتر ہے نیک عمل وہ ہیں جس میں چار چیزیں ہوں علم نیت صبر اور اخلاص نیکی تین خسلتوں کے بغیر مکمل نہیں ہوتی نیکی کرنے میں جلدی کرے اسے حقیر سمجھے اور پوشیدہ رکھے جب تم نے نیکی کرنے میں جلدی کی تو اسے خوشگوار بنایا اور جب تم نے اپنی نیکی کو حقیر سمجھا تو اس کی قدر کو بڑھایا اور جب اسے پوشیدہ رکھا تو اسے مکمل کر دیا زیادہ باتیں بنانا علم نہیں ہے بلکہ اللہ تعالی سے خشیت کو علم کہتے ہیں جس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں وہ عالم نہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جس کے چالیس سال گزر جائیں پھر بھی اس کی نیکی اس کی برائی پر غالب نہ ہو تو ایسے شخص کو دوزک کی تیاری کرنی چاہیے نفس بچے کی معنی ہے اگر تم اس کا دودھ نہ چھڑاؤ تو وہ جوان ہونے تک ماں کا دودھ پیتا رہے گا اور اگر تم اس کا دودھ چھڑا دو تو چند روز شور مچانے کے بعد وہ خود ہی ماں کا دودھ چھوڑ دے گا اللہ تعالی کے قریب ہونے کا سب سے نزدیک راستہ یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کی مخالفت کرتا رہے نفس کی چالے باریک ہوتی ہیں کبھی وہ گناہوں سے انسان کو اپنے رب سے دور کرتا ہے اور کبھی نیک عامال کی وجہ سے ریاکاری کے جذبات اُبھار کر انسان کو اللہ سے دور کرتا ہے یہ عجیب بات ہے کہ بعض لوگ دن میں پانچ دفعہ موت ہوتے ہیں لیکن دل کو پانچ سال میں بھی ایک بار نہیں دھوتے ہیں نہ جھوٹی قسم کھاؤ اور نہ خدا کے نام کو قسموں کے لیے تختیں مشک بناو اور نہ جھوٹے لوگوں کو قسمیں کھانے پر آمادہ کرو ایسا کرنے سے تم خود بھی گناہ میں شریک ہو جاؤ گے جھوٹا سب سے پہلے اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے جسے خدا زلیل کرنا چاہے وہ دولت کی تلاش میں لگ جاتا ہے بدترین شخص وہ ہیں جو توبہ کی امید پر گناہ کرے اور زندگی کی امید پر توبہ میں تاخیر کرتا رہے سلامتی تنہائی میں ہے کہ اللہ کا ذکر اس کا ہمنشین ہو جس نے دنیا کو پہچان لیا اس نے دنیا کو دشمن سمجھا کمینے کی علامت یہ ہیں کہ وہ جب مقام پالے تو اپنے آقارب سے بدسلوکی اور تکبر سے پیش آتا ہے اور ملنے والوں سے بیگانہ بن جاتا ہے جو شخص لوگوں کے ساتھ باتیں کرنا اور مشغول ہونا بنسبت اللہ کی یاد اور عبادت کے زیادہ پسند کرتا ہے اس کا علم تھوڑا دل اندھا اور علم رائے گاہ ہے جس دل میں خود خدا نہیں وہ محض ایک ویرانہ ہے مبارک ہیں وہ لوگ جن کے پاس نصیحت کرنے کے الفاظ نہیں آمال ہوتے ہیں جس نے محفل میں اپنے آپ کو برا کہا در حقیقت اس نے اپنی تعریف کی اور یہ ریا کی علامت ہے اگر گناہ پرانا ہو جائے تو استغفار سے غافل نہ ہو کیونکہ گناہ کا تو تجھے یقین ہے لیکن مغفرت کا یقین نہیں مخلص وہ ہے جو اپنی نیکیوں کو برائی کی طرح چھپاتا رہے تین چیزیں دنیا سے ختم ہو چکی ہیں خوبصورتی جس کے ساتھ اچھے اخلاق پائے جاتے ہو سچائی جس کے ساتھ امانت پائے جاتی ہو اچھا بھائی چارہ جس کے ساتھ وفاداری بھی ہو اگر کوئی شخص کہے کہ مجھے قرب حاصل ہو گیا تو سمجھئے کہ وہ اللہ تعالی سے دور ہے کیونکہ جسے قرب حاصل ہو جاتا ہے وہ اس کا تعویٰ نہیں کرتا موسیقی جسی شکریہ موسیقی بہتر آه های ہے موسیقی بہتر آدھا ہے